اسلام علیکم میرے ہم وطنوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اچھا میں بحثیت اورسیس پاکستانی تیمور سلطان جو کہ ایک غیر ملک میں امیند اور مجدوری کر رہا ہوں کافی عرصے سے اور الحمدللہ اپنے ملک میں یہاں سے میں پیسے سینڈ کرتا ہوں جہاں الحمدللہ کافی چولے لوگوں کے جلتے ہیں اور بہت سارے سینکلوں مریض الحمدللہ میری ڈسپنسریوں سے دوائی لے کے جاتے ہیں اور رات کو سکون سے سوتے ہیں ایز ای بی ان پاکستانی میں یہ حق رکھتا ہوں الحمدللہ یہ میرا رائٹ ہے کہ میں پرائم منسٹر صاحب کو ان کی ایک بات یاد دلاؤں سو پرائم منسٹر صاحب آپ کی میں نے ایک تقریر سنی جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اگر کسی شخص کو بھی کوئی نقصان پہنچا یا پولیس نے تحریک انصاف کے اوپر کوئی گولی چلائی تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کو فانسی دوں گا یہ بات آپ نے کی کیونکہ اپنی سیٹ کے لیے اس کے بعد ڈی چوک میں آپ نے ڈانس کروائے ڈسکو کروائی ساری ساری رات ناچ کروائے کس کے لیے اپنی سیٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے لوگوں کو غیر قانونی باتیں بتائیں کہ بل جمع نہ کراؤ گیس کے بل جمع نہ کراؤ بجلی کے بل جمع نہ کراؤ کس کے لیے صرف اپنی سیٹ کے لیے اور ہم ابرسیس پاکستانیوں کو بولا کہ خبردار قانونی طور پہ پیسے پاکستان سینڈ نہ کرو اگر پاکستان پیسے سینڈ کرنے ہے تو ہنڈی کے ذریعے کرو غیر قانونی کرو بینک کے ذریعے نہ کرو یہ ساری باتیں آپ نے کیوں کی اپنی سیٹ کے لیے اتنی غیر قانونی باتیں میں نے تو اور بہت ساری ویڈیو دیکھی ہیں جس میں آپ نے بہت غیر قانونی باتیں کی ہیں لیکن سیٹ تو آپ کو مل گئی ماشاءاللہ تین سال سے اوپر آپ اس سیٹ کے اوپر بیٹھو ہیں اور یہ لوگ یہ معصوم لوگ تحریک لبیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے لوگ یہ کوئی سیٹ نہیں مانتے یہ کوئی ڈانس نہیں کرواتے یہ ناموسے رسالت کی بات کرتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بات کرتے ہیں یہ ان سے پیار کی بات کرتے ہیں یہ ان کی عزت کی بات کرتے ہیں یہ کوئی لیکشن میں آپ کی منسٹری نہیں چاہتے یہ کوئی جس طرح آپ رات کو کنڈینر میں ٹیکے لگالگا کے صبح تقریریں کرتے تھے یہ تو بھوکھے بچارے تقریریں کرتے ہیں ان کے اوپر آپ نے تیعذاب پھنکوائے ان کے اوپر آپ نے گولی چلوائی ان کو روڈوں کے اوپر آپ نے ظلیل کیا کیا یہ سیٹ آپ کے پاس رہنی ہے اس سیٹ میں کتنا عرصہ اور رہنا ہے دو سال دیٹھ سار رہ گئے پھر آپ پھر منگتے کے منگتے ہو جاؤ گے جیسے پوری زندگی آپ دونوں آت کھلا کے مانگ رہے ہو ہم ابرسیز الحمدللہ پھر بھی اپنی مزدوری کریں گے پھر بھی ان کی مدد کریں گے اور پاکستان کی مدد مرتے دم تک کرتے رہیں گے میں چھوٹا سا مزدور ہوں سو مریض تو میرے گھر سے دوائی لے کے جاتے ہیں اور آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ ان معصوموں کے اوپر اتنی شلن کروا رہے ہیں ان کو ظنیل کر رہے ہیں کہ صرف سیٹ کی خاطر میں آپ کے آگے آتھ بانتا ہوں ان کے ساتھ کمپرومائز کریں اور یہ جو یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اس وزیر کو نکالو پاکستان میں جو گوھ رہے ہیں تو اس کو نکالو نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آپ اترہ بھی نہیں کر سکتے نکالو اس کو اور ان پر شلنگ بان کرو میرا حق بنتا ہے بہتی ہے پاکستانی ابرسیز پاکستانی ہوں باہر رہا کے مزدوری کر رہا ہوں اور اپنے ملک پیسے سینٹ کرتا ہوں سینٹروں چولے جلتے ہیں سینٹروں مریض دعائی لے کے جاتے ہیں ریکویسٹ ہے ان لوگوں کے اوپر ظلم ہٹا لو ظلم کی ایک حد ہوتی ہے یہ آپ سے ریکویسٹ ہے ان کے ساتھ کمپرمائز کرو دوستو کبھی میں نے نہیں بولا کہ میری ویڈیو شیئر کرو لیکن میری اس ویڈیو کو پلیز شیئر کر رہا ٹھیک ہے میرا ذرا بلینٹرش آئی ہو گیا خدا حافظ آپ کا باہت ہے مرسل پا